بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم اسوالی علیہ محمد انکمات و حب و تردوالہو دروش شریف فرد کیجئے کسرت سے ورد کیجئے لیکن دروش شریف فرد کرنے میں کسرت کے ساتھ ساتھ محبت شامل کر لیجئے جتنی زیادہ محبت سے دروش شریف پڑھیں گے فیض اتنا ہی زیادہ ملے گا دروش شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جنہیں درست کر لیجئے اپنی لائف میں تو درود پاک کا فیض بھی بہت ملے گا اور درود پاک کے ورد میں اضافہ بھی بہت ہوگا وقت میں بھی بہت برکت ہوگی اور درود پاک کی جو برکتیں ہیں جو فیض ہیں جو کامالات ہیں جنہیں ہم سن کے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ خود ہماری لائف میں ایڈو نچڈ ہو جائیں گی دیکھیں ہم سب دروش شریف پڑھنے ہیں یہ بہت بڑی توفیق ہے بہت بڑی توفیق ہے کیونکہ درود پاک ایک ایسا ورد ہے جس میں ہم اللہ تعالی سے اپنے لئے کچھ نہیں مانگتے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیجے اور یہ دعا ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کرتے ہیں جو کہ رحمت اللہ العالمین ہے تو پھر اللہ قدیم ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دائیں جب ہم دروش شریف پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کیلئے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا تو ہم درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کے حسانات کو یاد کر کے پڑھ رہے ہیں نیت ہماری درود پاک پڑھنے کی ہمیشہ یہی ہونی چاہیے چاہے درود پاک ہم اپنے مقاصد کے لیے ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہیں دنیاوی غرض کے لیے ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہیں نوکری کے لیے کاروبار کے لیے وشتے کے لیے اولاد کے لیے بیماری سے شفا کے لیے چاہے ہمارے درود پاک پڑھنے کی مقاصد یہی تمام جیزے کیوں نہ لیکن ہمارا جو بیسک پرپس اور نیت ہوگی وہ نیت یہ ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درو شریف پڑھ رہے ہیں ان کے حسانات کو یاد کر کے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کریم مجھے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان تمام چیزوں سے نواز رہے ہیں میری یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور درود پاک کی برکت سے میری یہ حاجات پوری ہو رہی ہیں دعائیں پوری ہو رہی ہیں بیسک نیت ہمیشہ ہمیشہ یہی رکھنی ہے کیونکہ دیکھیں آمال کا دارومدار نیت پر ہے نیت جتنی خالص ہوگی نیت جتنی پاکیزہ ہوگی نیت جتنی صاف ہوگی جتنی پیور ہوگی سواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے برکات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں بیشک درود پاک پڑھنے کی پیچھے ہمارے دنیا بھی مقاسد ہوتے ہیں رہی سی باتیں ہم انسان ہیں سو چیزیں ہیں لائف میں جنہیں چاہتے ہیں ہمارے پاس ہوں تو لیکن درود پاک پڑھنے کی نیت یہی ہوگی آپ کی کہ میں جو ہوں درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہی ہوں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کریم اس درود پاک کی برکہ سے میری فلاحاجت پوری کر رہا ہے پریشانی ختم ہو رہی ہے مسئلحہ لہ رہا ہے نیت بہت اچھی رکھنی آپ نے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کا دل خوش کرنا ہے جانوروں کو کچھ ڈال دیا کریں جانوروں کی دعائیں لگتی ہیں پرندوں کو لازمی دانہ ڈالا کریں پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو مخلوق کی دعا لگتی ہے پرندوں کی دعا لگتی ہے بے زبان پرندے ہیں گرمیوں کے دنوں میں ان کے پانی کا انتظام کر دیا کریں کوئی بھی سائل آپ کے دروازے پہ آئے کوئی بھی کبھی خالی مت لوٹائیں ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر لٹائیں دعا ضرور لیا کریں جب ہم دوسروں کی دعائیں لیتے ہیں تو ہمارے جو عمال ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ کس دعا کی برکت سے ہمارے درود پاک کے برد میں اور آسانی آ جائے اور ہماری آخرت سبر جائے جیسے کہ ایک عورت کا واقع ہے کہ ایک فہش عورت تھی جس نے کوئی نینگی نہیں کی لیکن جب اس نے ایک پیاسے کتے کو پوئے کے پاس دیکھا اس نے اپنے موزے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا بس اللہ کریم نے اس کی برکت سے اسے بخش دیا حالانکہ وہ ایک فہش عورت تھی گناہوں میں مبتلا تھی نیکی کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا کوئی فرائض کی پابندی نہیں تھی لیکن اللہ کریم نے بخش دیا اللہ کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے بڑی وسیع ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے بندوں کو بخشنے کی اور بندوں کو بخش دیتی ہے وہ بہت غفور و رحیم ہے بہت قریم ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے جب ہم جانتے ہیں کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے تو ہمیں ایسے کام کرنے جس سے ہمیں اس کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو تو یہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں چھوٹی موٹی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے ہمیں نہیں پیدا ہم نے کسی ضرورت مند کو کچھ دے دیا کسی بھوکے پیاسے پرندے کو جانور کو کچھ کھلا دیا کوئی سائل دروازے پر آیا اسے کچھ دے دیا کوئی پریشان تھا اس کی کوئی بات سن لی کسی نے غصہ کیوں سے جواب نہیں دیا یہ سن لیا کہ چلو یہ پریشان ہے جو بھی کہہ رہا ہے سن لو کسی نے اپنی پریشانی شیئر کی بدلے میں کسی کو دعا دے دی کسی کی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر دی کسی کے چھوٹی موٹے کام آگئے سڑک پر کسی کی مدد کر دی کسی بوڑھے کو سہارہ دے دیا آپ یقین کریں چھوٹے موٹے کام ہماری آخر سوار دیں گے اللہ کی رحمت بس بہانے تلاش کر دی کہ بندہ کچھ کرے اور مو سے بخش دوں کیونکہ جو فرائز ہم ادا کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالی نے ہم پر فرائز رکھے ہیں نماز کے زکاة روزے کے حج کے پتہ نہیں وہ قبول ہوں بھی کہ نہ ہو کیونکہ ہم جو فرائز ادا کرتے ہیں وہ تمام گلتے ہیں کتائیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں قفلت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں فرائز تو پورے کر رہے ہیں اور پورے کرنے بھی چاہیے ان میں کوئی کتائی نہیں ہونی چاہیے نماز فرض ہے نماز پڑھئے روزہ فرض ہے روزہ رکھئے حج فرض ہو گیا تو وہ بھی ادا کیجئے زکاة فرض ہو گئی تو وہ بھی دیجئے لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ عمال ہمارے قبول ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہمارے عمال میں کمی کتائی ہوتی ہے کمی بیشی ہوتی ہے اور یہ رابر بندے کا معاملہ ہے ہو سکتا اللہ تعالی یہ عمال ریجیکٹ کر دے لیکن جب ہم کسی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں ان کا دل خوش کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں تو رب کریم یہ عمال کبھی نہیں ٹھکراتا جتنے زیادہ ہم بندوں کی مدد کریں گے بندوں کی حقوق ادا کریں گے مخلوق کو خوش کریں گے مخلوق کے لئے آسانیہ کریں گے اتنے زیادہ ہمارے معاملات سو لیں گے اور پھر ہمارے درود پاک کے ورد میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ہمارا درود پاک بھی قبول و مقبول ہوتا ہے اور ہمیں درود پاک کا فیض اور برکات بھی ملتی ہے تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت لازمی کرنی ہے سڑک پر چلتے ہوئے کوئی چیز دیکھیں تکلیف دے ہے تو اسے ہٹا دیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچیں گرمیوں کے دن ہیں بس آپ یہ چھوٹے موٹے عمال اپنا لیں چھوٹے موٹے کام اپنا لیں اور ذہن میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ کی مخلوق ہے میں خدمت کر رہا ہوں میں لوگوں کے لئے آسانی پیدا کر رہا ہوں بس اللہ کریم میرے لئے آسانی پیدا کر دے اللہ کریم سب کے دکھ درد تکلیف دور کر دے سب کی مدد فرمائے اور میرے لئے بھی مدد فرمائے میں اللہ کی مخلوق کے مدد کر رہا ہوں اللہ کریم میری مدد کریں میں اللہ کی مخلوق کے لئے آسانی کر رہا ہوں اللہ کریم میرے لئے آسانی کریں میں اللہ کی مخلوق کے کام آ رہا ہوں اللہ کریم میرے کام بنا دے اب اپنی یہ نیتیں رکھیں اور یہ چھوٹے موٹے کام کرتے چلے جائیں یہ چھوٹی موٹی نیکیہ کرتے جائیں فرائز کی پابندی کریں اور پھر درود و سلام کسرت سے ورد کریں انشاءاللہ تعالی درود پاک کے ورد میں اضافہ بھی ہوگا درود پاک کی خاص برکات بھی ملیں گی اور درود پاک کی خاص جو فیض ہے جو ہم سنتے ہیں انشاءاللہ ہمیں وہ بھی نصیب ہوگا تو لازمی لازمی درود شریف پڑھنے کے ساتھ ان آمال پر ان چیزوں پر بھی فوکس کریں اور درود پڑھنے کی نیت یہی رکھیں کہ میں اللہ کے حبیب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات اقدس پر محبت سے درود شریف پڑھ رہا ہوں محبت کے حصول کے لئے پڑھ رہا ہوں اللہ کے حکم کے قابل میں پڑھ رہا ہوں ان کی محبت میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں اور اللہ کریم درود شریف کی برکت سے مجھے دین اور دنیا میں کامیابیاں دے رہا ہے اور میری ہاتھ جات پوری ہو رہی ہیں بس اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑیں اور ان چیزوں پر فوکس کریں اور یہ چیزیں اپنا لے اپنی لائف میں ایڈ کر لے خلوص نیت کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بس پھر دیکھیں ساری کیسے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی فیض اور برکات اور خزینہ بھی جاری ہو جائے گا اور تمام دلی حاجات پوری ہوں گی اللہ کریم ہمیں فرائز کی پابندی عطا فرمائے درود و سلام محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں یہ نیک عمال کرنے کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی خلوص دل سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و تردوالہو